راجپور میں ایک نیا ہوڈل بن رہا تھا جہاں پر نیتا اور نامت پتی اور پتنی مجدوری کام کیا کرتے تھے ان دونوں کے دو بچے تھے نیہا اور سورج نامت اور نیتا جتنا کماتے تھے ان کے پریوار کے لیے کافی تھا ماں سکول کی فیز دینی ہے سورج نے کہا اجی سنتے ہو آج مالک سے کچھ پیسے ایڈوانس لے لیں گے سورج بیٹا کل تمہاری فیز جمع ہو جائے گی تم بس من لگا کر پڑھائی کرو نیتا نے کہا نامت اور نیتا گھر سے نکل کر کچھ ہی دیر میں ہوتل کی سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں تب نامت مالک کے پاس جاتا ہے مالک مجھے کچھ پیسے ایڈوانس میں چاہیے میرے بیٹے کی سکول کی فیز پرنی ہے پیسے پیسے تمہیں سب کو ٹائم پر ہی دیتا ہوں ایڈوانس کیسے دے دوں پیسے لے کر بھاگ گئے تو تم ویسے بھی تم دونوں پتی پتنی سے کام تو ٹھیک سے ہوتا نہیں ہے اور ہمت تو دیکھو ایڈوانس نے نہیں آئے ہو جاؤ جا کر کام کرو مہینہ پورا ہونے پر پیسے مل جائیں گے نیتا تھوڑی ہی دور کھڑی ہو کر ان کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اسی سوچ میں غلطی سے نیتا کا ہاتھ وہاں پر پڑے ایک کرنٹ کے کھلے تار پر پڑ جاتا ہے اور نیتا کو زوروں کا کرنٹ لگتا ہے یہ سب ہوتے ہوئے نامد دیکھ لیتا ہے اور نیتا کو بچانے کے لیے بھاگ کر جاتا ہے اور کرنٹ کے چپیٹ میں وہ بھی آ جاتا ہے تب ہی کوئی دوسرا مجدور کرنٹ کو بند کر دیتا ہے دونوں کو اسپتال لے کر جاتے ہیں جہاں پر نیتا مر جاتی ہے اور نامد کومہ میں چلا جاتا ہے ڈاکٹر انکل یہ ہمارے ممی پابا کو کیا ہوا ہے ممی کچھ بول کیوں نہیں رہے ہے بیٹا دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دونوں سو رہی ہیں جلدی اٹھ جائیں گے سورج نیا کے ساتھ گھر آ جاتا ہے اور ایسے ہی کافی وقت نکل جاتا ہے نامد کو ہوش آ جاتا ہے لیکن وہ پیرالائسٹ ہو جاتا ہے نامد اس کا مغاوضہ لینے کو ہوتل کے مالک کے پاس جاتا ہے اب وہ ہوتل بن کر تیار ہو چکا تھا مالک اس حادثے میں میری بیوی مر گئی میرا یہی حال ہو گیا آپ کو کچھ مدد کرنی چاہیے روئے نامد کو دکھا دے کر ہوتل سے نکال دیتا ہے نامد روتے ہوئے گھر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بھیق مانگ کر گزارہ کر رہا ہے یہ سب دیکھ نیتا کی آتما ایک بھیانک چوڑیل کے روپ میں آ جاتی ہے اور ایک سندر لڑکی بن کر اس ہوتل میں نئی مینجر بن کر آتی ہے وہ اپنے پریوار کے لیے کھانا لے کر آتی ہے بیٹا یہ لو کھانا یہ آپ کے پاپا اور ممی کی محنت کا ہے ایسا کہہ کر وہ مینجر روز ان کو کھانا لے کر دے دی تھی وہی اس ہوتل میں آئے دن گیسٹ کو بھائن کر چوڑیل دکھنے لگی نیتا جو اب چوڑیل بن چکی تھی وہ ہوتل کے سب ہی گیسٹ کو ڈرا کر بھگا رہی تھی دھیرے دھیرے اس ہوتل میں لوگ آنا بند کر دیتے ہیں اور روئے کرسے میں آ جاتا ہے اپنی ایسی حالت دیکھ وہ نامت کے پاس معافی مانگنے جاتا ہے وہاں پر پہلے سے ہی وہ مینجر تھی نامت مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا اس لیے میں برباد ہو گیا یہ لو معاف سے کے پیسے روئے کے ایسے کرتے ہی وہ مینجر لڑکی اپنے چوڑیل روپ میں آ جاتی ہے اور وہ نیتا تھی روئے نیتا سے بھی معافی مانگتا ہے کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں بھاگ جا یہاں سے روئے وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے سیما اور پون ایک خوشحال دمپتی تھے سیما اور پون کی شادی کو زیادہ سمیں نہیں ہوا تھا سیما گربووتی تھی اور اس کو پورا سمیں چل رہا تھا پون مجھے آئس کریم کھانی ہے اور وہ بھی پستہ آئس کریم ارے یار اس سمیں تجھے پستہ آئس کریم کہاں سے کھلاوں میرا بہت من کر رہا ہے مجھے تو پستہ آئس کریم ہی کھانی ہے کہیں سے پھلے کے آؤ پستہ آئس کریم وہاں تو یہاں سے دس کلومیٹر دور ملتی ہے اور وہاں سے لانے میں بہت سمیں لگ جائے گا اور یہاں تک آتے آتے وہاں ملٹ بھی ہو جائے گی پون کو سیما کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے پرانتو اب سمسیہ یہ آتی ہے کہ وہاں اتنی دور سے اگر آئس کریم لے کر آئے گا تو وہاں پھل جائے گی اسی لیے دونوں نے نشے کیا کہ وہ خود آئس کریم پارلر جائیں گے اچھا ٹھیک ہے چلو تیار ہو جاؤ دو منٹ رکھو میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں سیما اور پاون گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم پارلر کی اور روانہ ہو جاتے ہیں رات دیر کی ہوتی ہے اس وجہ سے سڑک پر زیادہ آواجہ ہی نہیں ہوتی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر دی ہوئے جا رہے تھے تب ہی راستے میں انہیں آدمی ملا بھائی صاحب مجھے اپنی بیوی کو ہسپیٹل لے کر جانا ہے وہ گربھوپتی ہے نہیں نہیں ہم نہیں لے کر جا سکتے کیسے باتیں کر رہے ہو بہون اس کی بیوی گربھوپتی ہے اور اس کو ہسپیٹل کی ضرورت ہے اگر اس کے جگہ میں ہوتی تو بھی کیا تم ایسا ہی کرتے ابھی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے پاگل ہوئی ہو گیا سیما تمہیں پتہ نہیں آج کل کتنے قرائم ہو رہے ہیں آج کل کسی پر وشواس کرنا صحیح نہیں اور وہ ابھی اتنی رات گئے یہاں پر گاڑیاں بھی کم آ جا رہی ہیں شاید سچ میں ان کو ہماری ضرورت ہو اگر ایسا ہوا تو ہم کیا ایک دوسری کو معاف کر پائیں گے بہون کا بھی من پسیت جاتا ہے اور وہ دروازہ کھول کر اس کی بیوی کو ہسپیٹل لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پر انتو تب ہی اس کی بیوی ایک چھوڑا نکال کر سیما کی طرف رکھ دیتی ہے اور آدمی بہون کو پکڑ لیتا ہے ارے بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہو میری بیوی گرب باتی ہے اس کو پورا سمیں چل رہا ہے اس کو چھوڑ دو چاہے مجھے جو کر دو پر اس کو جانے دو آدمی اس کے پاس سے سارے پیسے اور قیمتی سمال لے کر بھاگ جاتا ہے اور عورت سیما کو دھکا دے کر بھاگتی ہے جس کی وجہ سے سیما زمین پر گرتی ہے اور اس کے پیٹ میں زور کا درد ہونے لگتا ہے اور وہیں پر اس کے مردی ہو جاتی ہے اب وہ چوڑائل بن جاتی ہے اس کے چاروں طرف چوڑائل ہوتی ہے اور اس کو پرسو پیڑا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے سیما تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی میری ہی گلتی تھی مجھے تمہارا دھیان رکھنا چاہیے تھا تب ہی زوروں کی ہوا چلتی ہے اور سیما کے بال کھولے ہوئے اور ایک بھیانک روپ میں سیما پون کے سامنے آتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی جنمی بچی ہوتی ہے اور وہاں پون کو دکھاتی ہوئی کہتی ہے پون میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے دیکھو پر اب ہم دونوں چوڑائل بن چکی ہیں اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں آخری بار تم سے ملنے آئی ہوں اپنا دھیان رکھنا اور دوسری شادی کر لینا سیما بھیانک روپ میں ہوتی ہے اور اس کی بچی کی آنکھوں سے کھون نکل رہا ہوتا ہے پہلے تو پون اس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے پرانتو اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہاں رونی لگتا ہے سیما اپنی بچی کو لے کر غائب ہو جاتی ہے اور پون دیکھتا رہ جاتا ہے گرمیوں کی دو پیار کا سامنے تھا اور کچھ بچے ایک گولوں نے بھی کھیل رہے تھے یر میں تو بور ہو گیا ہوں یہاں کھیلتے کھیلتے چلو کہیں اور چلتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا میرے پاپا منا کرتے ہیں ارے منا تو ہم سب کے گھر والے بھی کرتے ہیں پر دیکھ ابھی موقع ہے ہماری ممیہ گھر کے کامیں بیجے ہیں اور پاپا کام پر گئے ہوئے ہیں ہاں ہیری صحیح کہہ رہا ہے میں تو جاؤں گی ان کی یہ باتیں چلے ہی رہی تھیں کہ تب ہی ایک بڑھی عورت کالونی کے گیٹ پر آتی ہے کچھ کھانے کو دے دو بہت دن سے کچھ کھایا نہیں ہے ارے یہ عورت کیا بول رہی ہے آ چل کر دیکھتے ہیں تینوں اس کے پاس جاتے ہیں ان کے اس کے پاس پہنچتے ہی موسم بدلنے لگتا ہے دھوپ گاہ اب ہونے لگتی ہے اور کالا سایا آ جاتا ہے پر بچے اس چیز پر دھیان نہیں دیتے اور اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا مائی بہت بھوک لگی ہے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں اس لیے تم بچوں کو چرانے آئی ہوں تاکہ تمہیں کھاک سکوں اس کے اتنا بولتے ہی وہ ایک خطرناک چڑیل میں بدل جاتی ہے جس کے چہرے کا آدھا ماس گائف تھا اور اس کے ناکھون اور بال بہت لمبے تھے وہ ایک ڈراؤنی ہسی ہستے ہوئے اپنے لمبے باروں میں ہیری اور مینو کو جکڑ لیتی ہے اور گوپی کو ہاتھ سے اٹھا کر بگل میں دبا لیتی ہے تینوں بچے روتے ہوئے چلاتے ہیں بچاؤ ہمیں چھوڑ دو کوئی مجھے بچاؤ پر ان کی اپکار کوئی نہیں سنتا اور وہ چڑیل ان کو لے کر اڑ جاتی ہے اور ایک سنسان حویلی میں پہنچتی ہے حویلی کے اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہے چاروں طرف بچوں کے کٹے ہوئے ہاتھ پیر دھڑ اور ہڈیاں پڑی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر وہ تینوں گھبرا جاتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اچانک حویلی کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور وہاں کھون کی بارش ہونے لگتی ہے اور سرکٹے بچے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پکڑے لو ان تینوں کو اور ان کا لاکر سر مجھے دو مجھے بہت بھوک لگی ہے تینوں نے سنتے ہی ڈر کے مارے ایدھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں پر ہر جگہ کھون ہونے کی وجہ سے وہ فسل کر گھر جاتے ہیں سرکٹے بچے آ کر تینوں کو پکڑ لیتے ہیں اور چڑیل کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تب تک کھون کی بارش بے رک جاتی ہے پہلے کسے کھاؤں کسے کھاؤں کسے کھاؤں میں جانے دو پلیز ممی بچاؤں ان دونوں کو کھا لو پر پلیز مجھے چھوڑ دو یہ سنکر چڑیل گوپی کو اپنے بالوں میں لپیٹ کا دھا ہوا میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں تجھے نہیں کھاؤں گی پر اس کے لیے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا کیسا کام تو ہر سفتہ میری بھوک مٹانے کے لیے کچھ بچوں کو لے کر یہاں آئے گا اور اگر نہیں آیا تو تو جہاں ہوگا وہاں آ کر وہ تجھے کھا لوں گی گوپی اشرت مان لیتا ہے اور چڑیل اس کو چھوڑ دیتی ہے وہاں جانے لگتا ہے تو ہیری اور مینو اسے چلا کر بلاتے ہیں پر وہاں مڑ کر نہیں دیکھتا گوپی گوپی ہمیں چھوڑ کر مچ جا تب ہی اچانک چڑیل ان دونوں کے سر کے دھڑ سے الگ کر دیتی ہے اور باری باری انہیں کھا لیتی ہے پھر وہ دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ پیر اور باقی انگ کھاتی ہے ادھر گوپی اپنے گھر چلا جاتا ہے رمن کو گیٹار بجانا بہت پسند تھا پر انتو اس کو بجانا آتا نہیں تھا پر پھر بھی وہ بجانا چاہتا تھا ایک دن بار راستی میں جا رہا تھا اگر ہوئی لینے آیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے رمن بہت دیر تک وہاں انتظار کرتا ہے پر وہاں کوئی بھی نہیں آتا تو رمن سوچتا ہے اس میں اتنے پیسے تو ہے کہ میں ایک گیٹار لے سکوں میں نے پتا جی سے بہت بار پیسے مانگے پر پتا جی نے کبھی مجھے گیٹار کھریدنے کے لیے پیسے نہیں دیے اب میرے پاس پیسے بھی ہیں اور موقع بھی ہے کیوں نہ میں اب گیٹار کھرید لوں میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور پیسہ بھی نہیں لگے گا رمن ان پیسوں سے ایک اچھا سا گیٹار کھرید لیتا ہے وہاں گیٹار کھرید تو لیتا ہے پر اس کو تو بجانا ہی نہیں آتا تھا تو وہاں اس گیٹار کو لے کر اپنے گھر کی اور چل پڑتا ہے راستے میں ایک سنسان راستے پر ایک لڑکی بہت ہی اچھا گیٹار بجا رہی تھی وہاں پر رکھ کر گیٹار سننے لگتا ہے بہت تیر سے دیکھ رہی ہوں تم یہاں پر بیٹھ کر میرا گیٹار سن رہے ہو تمہارے ہاتھ میں بھی تو گیٹار ہے تم بھی مجھے بجا کر دکھاؤ میں نے گیٹار آج ہی کھریدا ہے پر انتو مجھے بجانا نہیں آتا تو کیا ہوا مجھے تم اچھے لڑکی لگ رہے ہو میں تمہیں بجانا سکھاؤں گی رمن اس کے پاس روز گیٹار سیکھنے جانے لگتا ہے اور اس کی اس سے بہت اچھی جان پہچان ہو جاتی ہے پر رماوسیہ کی رات کو سیما اس کو اپنے پاس آنے کے لیے منع کر دیتی ہے ہو سکتا ہے اس کی طبیت خراب ہو گئی ہو مجھے بھا اگیلی رہتی ہے شاید اس کو مدد کی ضرورت ہو ایک بار اسے ملاتا ہوں رمن جب نشجت ستھان پر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھ کر اشچر سے چکت ہو جاتا ہے کہ سیما ایک چڑیل کے روپ میں ہوتی ہے وہاں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو سیما اس کے سامنے اکتی ہے وہ بہت ڈر جاتا ہے میں جانتی ہوں تمہیں میری سچائی پتہ چل گئی ہے اور میں یہی چاہتی تھی پر تم ایسا کیوں کر رہی ہو میں اس سنسار سے مکت ہونا چاہتی ہوں تمہارے مکتی کا کیا مار گیا اگر تم میرا یہ گٹار جلا دو تو مجھے مکتی مل جائے گی اور وہ ہے کہاں اس حویلی کے سب سے پہلے والے کمرے میں رکھا ہوا ہے رمن ایسا ہی کرتا ہے اور سیما کو چڑائل کے جیون سے مکتی مل جاتی ہے